نورپور کے مین بجار کی نیاج پور میں بازار کے مدین نالی کا گندہ پانی آنے سے ستانی دکانداروں و آس پاس رہنے والوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں تک بازار سے آنے والے ہر ویکتی کو اس گندگی سے گزرنا پڑ رہا ہے کچھ سمیں پہلے نورپور کے پرشاشنک آدھکاریوں دورہ بھی موقع دیکھا گیا تھا اور ستانی دکانداروں اور آس پاس کے لوگوں کو آشواشن بھی دیا گیا تھا کہ جلد ہی سمسیہ کا ندان کیا جائے گا پرانتو کافی سمیں بیٹ جانے کے باوجود سمسیہ جس کی تصب بنی ہوئی ہے اور ہر روج نالی کا پانی سڑک پر آتا ہے جس کارن چلنا بھی دوبر ہو گیا ہے ستانی دکانداروں اور آس پاس کے رہنے والوں میں پرشاشن کو لے کر آگرے بھی کیا ہے کہ اگر جلد کچھ نہ کیا گیا تو ان کا گصہ دیکھنے کو مل سکتا ہے نورپور کے ستانی نوازی نے بتایا کہ آٹھ مہینے سے لگاتا ہے یہ گندہ پانی سڑک پر آ رہا ہے اور یہ سمسیہ جیوں کی تیوں بنی ہے ان کا پورا پریوار بھی اسی کارن پچھلے دس دنوں سے بیمار پڑھ کر بسترے پر ہے اس جگہ پر روج کوئی نہ کوئی فسلن کے کارن گر رہا ہے کئی بار پرشاشن سے گوہار لگا چکے ہیں لیکن پرشاشن کوئی بھی گوھر نہیں کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ پرشاشن کو کئی بار پراتھنا پتر بھی بھیجے جا چکے ہیں پرنتو آج تک کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے گی انہوں نے پرشاشن سے ایک بار پھر سے آگرے کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سمسیہ کا جلد سمادھان نکالا جائے انہوں نے چتاونی بھی دی کہ اگر سمسیہ اگلے دو دن کے بھیتر کوئی سمادھان نہیں نکالتا ہے تو راستہ بند کیا جائے گا جس کی جمعیداری سرکار کی ہوگی بار نمبر ساتھ کا نبیاسی ہوں یہاں سے آٹھ میں نیسے جی کنٹی نو گندہ پانی چل رہا ہے اور دس پترہ جنہیں تو میں نے لگایا ہے اب بھیستر پہ دس پترہ جنہیں میرے بیٹے لگایا ہے دس پترہ جنہیں میری نیسیری نے لگایا ہے اور یاں روز دو دن لیڈیز گر رہے ہیں بندے گر رہے ہیں اور گندہ پانی ہے جنہیں گرنا ہے بھی سارا گندہ پانی کئی بار پرشاچے سے گوار کر بڑھے ہیں لیکن کوئی پرشاچے نہ بلکل بھی اس کی کوئی گوار نہیں کر رہا ایسی احساب سے خود موقع پی آتے ہیں انہوں نے کوئی گوار نہیں کی ہے میٹی باروں کو بھی دوار ہم نے بولا ہے اور اپلیکیشن بھی دییا ہے کوئی گوار نہیں کر رہے ہیں یہ کرپا ہمارا سمادھان ہونا چاہیے اگر نہیں سمادھان ہوگا کم دو دن میں روڈ بلو کر دیں گے جس کی جمعہ واری پرشاچے نہیں ہوگی وہیں اس سمسیہ کے بارے میں نورپور نگر پریشت کاریکاری آدھکاری آرس ورما سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ جو نالی سڑک کی طرف جا رہی تھی اس کا کام ٹھیک دار کو دیا گیا ہے اگر ٹھیک دار دو دن کے بھی ترکام شروع نہیں کرتا ہے تو ان سے نوٹس جاری کیا جائے گا جب تک نئی نالی کا نرمان نہیں ہوتا ہے تب تک لوگ ان کا ساتھ دیں انہوں نے کہا کہ جانبوچ کر کچھ لوگوں کے دورہ ہی نالی بند کی گئی ہے سپروائزر کو بھی بولا گیا ہے کہ جو لوگ نالی کو جانبوچ کر بند کر رہے ہیں ان کے نام دیے جائیں اور ان کے خلاف پولیس میں ریپورٹ درج کروائی جائے سڑک کا سڑکی طرف جا رہا ہے نالی سے وہ ہم نے کونٹیکٹ کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے وہ کام ایک دو دن میں نہیں کرے گا تو میں نوٹس سی شکر ہوں گا اس کو بٹ جب تک وہ نئی گری نہیں بنتی ہے پرانے والی جو جاری ہے اس میں لوگ جانبوچ کے بند کر دیتے ہیں نالی کو تو میں نے اپنے سپروائزر کو بولا ہے کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں دو چار دس دن سے ان کے نام لکھے لاؤ میں ان کے انگیسٹ ایکشن لوں گا ایسا ہے لوج کروں گا